جی ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں آج ایک بات کہنا چاہوں گا تمام میرے جتنے بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رکھے ہیں پردیسی بھائی ہم تمام ہم پردیسی ہیں جی پاکستان میں بھی پردیسی ہیں یہاں پر بھی پردیسی ہیں اچھا یہ پاکستانی ایک لڑکی ہے جی ان کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کو شورٹ سی بتایتا ہوں میں اور آپ کو صرف ویڈیو کو سٹارٹنگ میں میرا بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ میری یہ بات اپنے کسی بھی اگر آپ کا کوئی تعلق والا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا سعودیہ میں کوئی فیملی کے ساتھ ہے چاہے کوئی آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا کوئی ہاسپٹل میں یا کسی اور ادارے میں آپ کا کوئی تعلق والا اچھا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اگر ان کو کوئی چاہیے کام کے سلسلے میں تو آپ یہ میری بات یہ میری ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے اور اس پاکستانی لڑکی کا بھی فائدہ ہو جائے باغی ان کی تفصیل میں آپ کو بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئے ایک پاکستانی خاتون ہے جی پاکستانی لڑکی ہے اس وقت یہ جدہ میں موجود ہیں جی اور آپ کے ساتھ یہ صرف ویڈیو کیوں شیئر کر رہا ہوں ایک تو یہ میں نے ان کی اجازت لی جی دیکھیں اگر آپ کی اجازت ہے تو میں یہ یعنی کہ یہ ویڈیو لگاتا ہوں ورنہ میں کسی کی پرسنل خاص کا خاتون ہو اس کی کوئی ویڈیو یا اس کا کوئی میسیج یا کوئی پکچر وغیرہ نہیں دکھاتا انہوں نے بولا ہے جی چلو ٹھیک ہے آپ میری ایک ویڈیو بنا کر لگا دیجئے گا میں مجبور ہوں مجھے چاہیے ضرورت مند ہوں اس لیے تو میں نے بولا دیکھیں جتنا مجھ سے ہو سکا میں ضرور آپ کے لیے کروں گا باغی پردیسی بھائی تمام دیکھ لیں جی خاص کر جو فیملیز رہتی ہیں اس وقت جدہ میں یا مکہ میں یا مدینہ میں یا آپ سعودیہ کی کسی بھی شہر میں ہیں ان کے پاس میں آپ کو پہلے ڈاکومنٹس وغیرہ بتا دوں ان کے پاس ان کا شناتی کارڈ ہے بقاعدہ پاسپورٹ ہے اور پاسپورٹ بھی وہ ہے یہاں پر شاید آپ کو میں ایک آت کروم کر کے پیکچر دکھا رہا ہوں ان کے میں پاسپورٹ کی اور یہاں پر آپ ان کا مہنہ بھی پڑھ سکتے ہیں آملہ منزلیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ویزرڈ کا ویزر ہے یا ایک سال کا ویزرڈ کا ویزر ہے یا ہمرا ویزر تھا ایسا نہیں ہے بقاعدہ آملہ منزلیہ کا ویزر ہے اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے پاکستانی خاتون ہیں اچھا یہ آپ کو میں صرف کرومگر کیسے لیے دکھایا میں نے کہ یوٹیوب کی پولیسیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے پرسنل ڈاکومنٹس وغیرہ بھی چاہے آپ خود کے یا کسی کے بھی نہیں دکھا سکتے نمبر دو ان کی کچھ پرسنل چیزیں ہیں میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا اچھا یہ جدہ میں مقیم ہے جی یہ سعودیہ کا ویزا لے کر جاتی ہے اور جدہ میں ہی کہیں یعنی کہ فیملی کے ساتھ یہ کام پر جاتی ہیں وہاں پر چند ماہ گزارنے کے بعد وہ کافی سختی ان کے ساتھ برتتے ہیں جیسا کہ آپ نے اکثر کیسز میں دیکھا ہوگا کہ گھرے لو ملازمہ جو ہیں ان کے اوپر تشدد وغیرہ بھی کیا جاتا ہے ہاں اگر کفیل اچھا مل جائے تو کیا ہی بات ہے اچھا بارال پھر ان کو اقامہ نہیں دیا گیا ان سے کام بہت لیا گیا سیلری وغیرہ کا بہت مسئلہ بنائیں ان کا میرے ساتھ یہ رابطے میں رہیں بعد میں یہ وہاں سے نکلیں جیسے طرح سے وہ معاملات چلے جی ابھی یہ ایک جدہ میں ہی کسی کے پاس ہیں جی اور وہاں پر کام کے سلسلے میں ان کے پاس کام کرنی ہے ان کو خادمہ چاہیے تھی ایک فیملی کو اور وہ چند دن کے جنے چاہیے تھی ان کو اور اس کے بعد وہ فیملی کلوز ہو رہی ہے یا جو بھی معاملات ہیں یہ چند دن کا ان کو کام ملا ہوئے ہیں وہاں پر یہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں کچھ دنوں سے تو آج پھر میں نے ان سے یہ بولا تھا کہ دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایک ویڈیو لگا سکتا ہوں آپ کے مسئلے کے اوپر اگر آپ کی اجازت تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ لگا لیں یہ بہن جی آپ کو میں نے ان کا وہ دکھا دی ہے مہنہ وغیرہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ مثال کے طور پر کہ یہ وزر پر آئی ہوئی یہاں پر الیگل ہیں یا عمرہ پرائی بھاگی ہوئی ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بقیدہ یہ لیگل ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ اکامہ نہیں بنا ان کا جو کہ ایزیلی طریقے سے کوئی بھی بندہ اگر پہلا اکامہ نہیں بنتا ہے اس کے بعد ان کو کام کے اوپر رکھ سکتا ہے یا اگر کوئی کفیل اچھا ہے تو ان کا نکل کفالہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ اکامہ ویلڈ نہیں ہے اکامہ ان کا ایکسپائر ہے برحال نکل کفالے والا تو وہ ایک علیہ دس سے سسٹم چل پڑے گا اس کے اوپر ہم بات بنی کریں گے برحال بات مخصر یہ کہ ان کو کام کی تلاش ہے اور یہ چاہتی ہیں جی مجھے جدہ میں ہی کہیں کام مل جائے تو بہتر ہے ورنہ اگر مکہ مدینہ یا کہیں اور کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہے خاص کر آپ کے کو جاننے والا ہو تو یار جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات آپ کے ساتھ کر چکا ہوں میں اس کے ساتھ ضرور بات شیئر کی جائے گا پاکستانی ہیں جی اور پاکستانی یہ لڑکی ہیں چلو ان کو کام مل جائے کوئی پاکستانی فیملی مل جائے اچھی یا انڈین فیملی مل جائے یا کوئی سعودی فیملی اچھی مل جائے تو بہتر ہے یار خاتون ہیں پاکستانی ہیں بولتی ہیں جی پاکستان میں جو بھی معاملہ تو مجھے کہانی وغیرہ ان کی طرف سے لمبی سنائے گی ابھی میں آپ کو سنانے بیٹھ جوں گا تو مجھے کامخواہ لمبی ہوتی جائے گی تو تمام پردیسی بھائی اگر کسی سے ہو سکے تو ان کی ہیلپ ضرور کیجئے گا